سارے بھارت دیش میں جب یہ کھیتی میں خرانتی آ جائے گی تو بڑا سوال پیدا ہوگا وہ یہ کہ کیا بینہ یوریا بینہ ڈی ای پی اتپادن ہو پائے گا کیونکہ ہمارے دیش میں یہ جہر بیچنے والی کمپنیوں نے ایک کترک فیلا رکھا ہے کہ یوریا ڈی ای پی کے بینہ تو اتپادن ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو بنمرتہ فورپک جانکاری دینا چاہتا ہوں اس بھارت دیش میں بہت سارے جاگرو کسان پچھلے پندرے سالوں میں ایسے نکلے ہیں جنہوں نے اپنے کھیت میں یوریا ڈی ای پی ڈالنا بند کر دیا جنہوں نے انڈو سلفان میلاتھیان پیراتھیان ڈالنا بند کر دیا جنہوں نے لنڈین ایلڈی کارڈ جیسے خطرناک جہر ڈالنا بند کر دیا ایسے ہزاروں کسان ہیں اور ان کی قریب بیس لاکھ اکڑ جمین پر بینا یوریا بینا ڈی ای پی اناج پیدا ہو رہا ہے بینا کسی جہر کے بینا کسی کیتنا شگر جنتو ناشک کے سبجیاں پیدا ہو رہی ہیں فل پیدا ہو رہے ہیں بیس لاکھ اکڑ میں کھیتی بھارت میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ یہ کھیتی مہاراشر میں ہو رہی ہے کرناٹک میں ہو رہی ہے آندھ پردیش میں ہو رہی ہے تمیلناڈو میں ہو رہی ہے کیرل میں ہو رہی ہے مدھ پردیش میں ہو رہی ہے 36 گڑ میں ہو رہی ہے اب تو جھارکھنٹ بیہار میں بھی شروع ہو گئی ہے ہزاروں کسان لگ گئے ہیں اور ان کسانوں کا انوحب یہ کہتا ہے کہ یوریا ڈی اے پی سے وہ جتنا پیدا کرتے تھے اس سے زیادہ پیدا بار ان کی بینہ یوریا بینہ ڈی اے پی سے ہو رہی ہے آپ کو میں آکڑے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسان پہلے یوریا ڈی اے پی سے ایک اکڑ میں 30 میٹرک ٹن گنہ پیدا کرتے تھے اب وہی کسان گائے کا گوبر بہنس کا گوبر بیل کا گوبر کھیتوں میں ڈال کر ایک اکڑ میں 90 میٹرک ٹن گنہ پیدا کر رہے ہیں تین گناہ جاتا جو کسان پہلے یوریا ڈی اے پی سے ایک اکڑ میں 15-20 کونٹل تک گہوں پیدا کرتے تھے آج وہ گائے کے گوبر بیل کے گوبر بہنس کے گوبر کا اپیوک کر کے ایک اکڑ میں 25-30 کونٹل گہوں پیدا کر رہے ہیں ٹھیک دگنا جو کسان پہلے دو سے ڈھائی کونٹل کپاس پیدا کرتے تھے ایک اکڑ میں یوریا ڈی اے پی سے آج وہ سات کونٹل کپاس پیدا کر رہے ہیں بینا یوریا بینا ڈی اے پی کے گہوں جادہ ہو رہا ہے دھان جادہ ہو رہا ہے گنہ جادہ ہو رہا ہے سبجیاں بھرپور ہو رہی ہیں فل بھرپور ہو رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پچھلے 40-40-40-40 دیش میں فیلائے گیا کہ اتپادن صرف یوریا ڈی اے پی سے ہی بڑھ سکتا ہے اتپادن بنا یوریا بنا ڈی اے پی کے بھی بڑھتا ہے اور دنیا میں جب یہ کیٹنا شک اور جہر نہیں بنایا جاتا تھا دوسرے وشید کے پہلے تک کبھی بھی دنیا میں یہ جہر بنا نہیں اور کہیں ڈالا نہیں گیا یہ تو سیکنڈ ورڈ وار میں ہوا کہ یہ جہر کا اتپادن شروع ہوا کیونکہ 1945 میں جب دوسرا وشید ختم ہو گیا تو یوروپ کی بہت ساری کمپنیوں کے سامنے یہ سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ وہ بنائے کیا کیونکہ ان کمپنیوں میں جہریلے راستانیک ہتھیار بنائے جاتے تھے اور وہ ہتھیار وشید میں استعمال ہوتے تھے تو جب تک وشید چلا تب تک ہتھیار بکھتے رہے جب وشید ختم ہو گیا تو ہتھیار بیچنے کا راستہ بند ہو گیا تو ہزاروں یوروپ کی اور امریکہ کی کمپنیوں کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ وہ اتفادن کیا کریں تو پھر ان کمپنیوں نے راستہ نکالا کہ جن کارکھانوں میں ہتیاروں کا اتفادن ہوتا ہے انہی کارکھانوں میں جہریلے رسائنک چیزوں کا اتفادن کر کے یوریا ڈی اے پی الڈی کار بلینڈین کے نام پر دنیا بھر میں بیچا جائے آپ سب ہی جانتے ہیں وگیان آپ نے پڑھا ہے رسائن شاستر کے بارے میں تھوڑا تو آپ سب ہی جانتے ہیں وہ یہ کہ جن رسائنوں سے رسائنک ہتیار بنتے ہیں ید لڑنے کے لئے انہی رسائنوں سے یوریا ڈی اے پی بنتا ہے کھیتوں کو برباد کرنے کے لئے جن رسائنوں سے رسائنک جہریلے ہتیار بنتے ہیں کیمیکل گیسز کے نام پر کیمیکل بوم کے نام پر انہی جہریلے رسائنوں سے یہ لنڈین ایلڈی کارب جیسے جہر اینڈو سلفان جیسے جہر بنتے ہیں جو کھیتوں میں ڈالے جاتے ہیں معنی مول رسائن ایک ہی ہے جس سے آپ رسائنک ہتیار بنا لو اور ید میں استعمال کر لو یا جس سے یوریا ڈی اے پی اور پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ بنا لو اور کھیتوں میں استعمال کر لو تو مول رسائن بنانے والی جوروپ اور امریکہ کی جو کمپنیاں تھی ان کا یہ شڑینتر تھا کہ سیکنڈ ورڈ وار ختم ہو گیا انیس سو پہتالیس میں تو ان کمپنیوں کو کیا کرنا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہ کام کرنا تو کسانوں کے مادیم سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور سب کو مورخ بنا کر اور جھوٹ بول کر ساری دنیا میں یہ موت کا ویاپار فیلایا اب ہم کو یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو ہم اس موت کے ویاپار کو بند کرائیں اور اس موت کے ویاپار کو پہلے اپنی دھرتی سے بند کرائیں پھر اپنے پڑوسی دیشوں کی دھرتی سے بند کرائیں اور پھر دنیا کی دھرتی سے اس موت کے ویاپار کو بند کرائیں کیونکہ سب کو جندہ رہنے کا اتنا ہی عدکار ہے جتنا ان کمپنیوں کے مالکوں کو آلیشان طریقے سے جیون بتانے کا عدکار ہے ویسے ہی گریب سے گریب کسان کو جندہ رہنے کا عدکار ہے دوسرا ایک موت کا ویاپار جو ہمارے دیش میں اور دنیا میں چل رہا ہے وہ ویاپار ہے سگریٹ کا سگریٹ کے ویاپار کے بارے میں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں سگریٹ کا ویاپار امریکہ دیش سے شروع ہوا سولوی شتابدی میں امریکہ کی کمپنیوں نے سب سے پہلے سگریٹ بنائی اور پھر سگریٹ بنانے کا دھندہ ان کے یہاں بڑھتا گیا جیسے جیسے سگریٹ کا اتپادن بڑھا ویسے ویسے سگریٹ بیچنے کے لیے ان کے اور راستے بنانے پڑے تو جن جن دیشوں میں امریکہ کی کمپنیاں گئیں انہوں نے سگریٹ بیچنے کا دھندہ شروع کیا شروع کے دور میں ایسا رہا کہ امریکہ انگلینڈ کا گلام تھا آپ سب ہی جانتے ہیں تو ایک طرح سے امریکہ کا جو سگریٹ کا دھندہ تھا وہ پوری طرح سے انگلینڈ کے کبجے میں تھا انگلینڈ کی کمپنیوں کے کبجے میں تھا تو امریکہ کو گلام بنا کر انگریجوں نے تمباکو کا اتپادن امریکہ میں شروع کر آیا امریکہ کی جمین انگلینڈ سے تھوڑی اچھی ہے امریکہ کی جمین یوروپ کے دیشوں سے بھی تھوڑی اچھی ہے امریکہ کی جمین ایسی جمین ہے جہاں تمباکو کا اچھا اتفادن ہو سکتا ہے تو جب یہ اسپینش لوگ امریکہ میں گئے آپ تو سب دنیا کا اتحاظ جانتے ہیں سب سے پہلا امریکہ میں جانے والا جو یوروپین تھا اس کا نام تھا کولمبس چودہ سو باندھوے میں وہ امریکہ میں پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے ایک کولونی بنائی اسپینش لوگوں کی اور پھر گلام بنا کے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اور اس اسپینش کولمبس نے لے جا کر وہاں تمباکو کا اتفادن شروع کریا پھر وہ تمباکو اتفادن دھیرے دھیرے بڑھا کے سگریٹ بننا شروع ہوئی اور ساری دنیا میں وہ سگریٹ بکنا شروع ہوئی اور اس سگریٹ کے لیے کئی کمپنیوں کو استحاپت کیا گیا اس دور میں جو سگریٹ بنانے والی سب سے پہلی کمپنی بنی اس کا نام فلیپ موریس وہ ابھی بھی جندہ ہے ایک اور دوسری بڑی کمپنی بنی جس کا نام تھا آر جے رینالڈ وہ ابھی بھی جندہ ہے ایک اور تیسری بڑی سگریٹ بنانے والی کمپنی بنی جس کا نام تھا امریکن ٹویکو کمپنی جس کا بھارتیہ نام ہے انڈین ٹویکو کمپنی آپ نے بھارت میں ایک نام سنا ہوگا آئی ٹی سی یہ مول نام ہے امریکن ٹویکو کمپنی اس کا بھارتیہ کرن کر کے کر دیا انڈین ٹویکو کمپنی ساری دنیا کے دیشوں میں یہ کمپنی کام کرتی ہے شری لنکا میں اس کا نام ہوتا ہے شری لانکا ٹوبیکو کمپنی بھارت میں نام ہوتا انڈیا ٹوبیکو کمپنی پاکستان میں اس کا نام ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی انڈونیشیا میں اس کا نام ہے انڈونیشن ٹوبیکو کمپنی معنی عادت ہے ان کمپنیوں کی جس دیش میں گھسنا اس کا نام پہلے اپنے ساتھ لگا لینا تاکہ اسiamente لوگوں کو لگے کہ یہ تو ان کے ہی دیش کی کمپنی ہے تو ایسے کر کے یہ سگریٹ کا دھندہ چلا ایک زمانہ تھا کہ ہمیرکا میں یہ لوگ سگریٹ بناتے تھے دوسرے دیشوں میں لے جا کر بیجتے تھے کوئی پیتا نہیں تھا کیونکہ سگریٹ پینا کسی کی عادت نہیں ہے اس دیش میں کیونکہ سگریٹ کوئی ایسا اتپاد نہیں ہے جس کو پی کر کوئی ویکتی اچھا محسوس کرے سگریٹ تو سب سے خراب اتپادوں میں گنا جاتا لیکن انہوں نے سگریٹ کے بارے میں ترہ ترہ کے کترک پرچلت کیے ان میں سے ایک کترک تھا جو آج تک چلا رہا ہے سگریٹ پینے سے مردان گی آتی ہے سگریٹ پینے سے پورش بڑھتا ہے سگریٹ پینے سے طاقت بڑھتی ہے سگریٹ اسٹریٹ سیمبل ہے اس طرح کی بگیاپن باجی کر کر انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اس کھیل کو سٹل طریقے سے کھیلا انہوں نے انہوں نے فلمیں بنائیں یوروپ کے انگلینڈ کے فلم کاروں نے امریکن فلم کاروں نے فلمیں بنائیں اور ان فلموں میں ہیرو کو خوب اچھے سے جان بوجھ کر سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا ایک ہیرو دس سگریٹ پی رہا دوسرا بیس پی رہا تیسرا تیس پی رہا تو جو جہادہ بڑا ہیرو جہادہ سگریٹ پی رہا ان فلموں کو ساری دنیا میں پرچارت کیا گیا دیرے دیرے دنیا کے لوگوں میں سگریٹ پینے کی لط لگ گئی اور سگریٹ کی لط لگی تو اس کا اتپادن بڑھا پھر اتپادن بڑھا تو اور بکری بڑھی پھر اتپادن بڑھا اور اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سولوی شتابدی میں دنیا میں ایک سگریٹ نہیں بنتی تھی اور آج ساری دنیا میں پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ ہر سال بنتی ہے پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ پچپن سو ارب سگریٹ ارب بلین انگریجی میں امریکن بلین سو کروڑ کا ہوتا ہے تو پانچ ہزار پانچ سو ارب سگریٹ ساری دنیا میں بنتی ہے اور اس کو ایک سو بیالیس کروڑ لوگ پیتے اب یہ ایک سو بیالیس کروڑ لوگ دربھاگے سے امریکہ میں یوروپ میں بھارت اور بھارت جیسے کئی گریب دیشوں میں ہیں اور ان دیشوں کو سگریٹ پلا پلا کے پلا پلا کے لوگوں کا سارا خون پسینے کی کمائی کا پیسہ نچوڑ رہی ہیں یہ کمپنیاں سلپ موریس ہے آر جے رینولڈ ہے امریکن ٹوبیکو کمپنی ہے ایسی سگریٹ کے دھندے میں لگی ہوئی چالیس بڑی کمپنیاں ہیں امریکہ اور یوروپ کے دیشوں کی یہ کمپنیاں اندھا دھند ویعا پار کر رہی ہیں اور اس ویعا پار میں اندھا دھند منافع کماری آپ کے من میں ایک پرشنہ آ سکتا ہے کہ منافع کتنا ہو سکتا ہے سگریٹ کے بزنس میں ہزاروں پرتیشت کا منافع ہے سگریٹ کے بزنس ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ ان کمپنیوں کی بیلنس شیٹ میں سے آنکڑے نکال کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ فلپ مورس ہو یا آر جے رینولڈ ہو یا امریکن ٹوبیکو کمپنی ہو یا مارل بورو ہو کوئی بھی سگریٹ بنانے والی بڑی کمپنی کی بیلنس شیٹ آپ دیکھو نکال کے ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ بیس پیسے آتا ہے ایک سگریٹ بنانے کا ادھکتم کھرچہ بیس پیسے آتا ہے اگر بیس پیسے سگریٹ بنانے کا کھرچہ ہے اور دو روپے میں سگریٹ بھک رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے منافع ہزاروں پرتشت میں ہے اور یہ کمپنیاں لاکھوں کروڑوں روپے کمار رہی ہیں اس دھندے سے جو سگریٹ کا دھندہ ہے بھارت میں ان کمپنیوں کا کیا حال ہے ہمارے دیش میں یہ جو کمپنیاں ہیں جن کے نام میں نے لیے ایسی چالیس کمپنیاں یہ ہر سال قریب بیس ارب سگریٹ بھارت میں بھی بیچ رہی ہیں اور وہ بیس ارب سگریٹ کو ہمارے دیش کے لگ بگ بیس کروڑ لوگ پی رہے ہیں اور پی کر اپنے فیفڑے گلا رہے ہیں اپنے خون کو وشاکت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنا جتنا نقصان کرتے ہیں اس سے زیادہ نقصان وہ اس پڑوسی کا کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک بیٹھتا ہے اور سگریٹ نہیں پیتا ہے کبھی میں آپ جانتے ہیں جو پیسیو اسموکر ہوتا ہے وہ ایکٹیو اسموکر سے زیادہ خطرناک اور سنگیدنشی لستتی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پیسیو اسموکر ہے اور یہ جو ایکٹیو اسموکر ہے جو پینے والا ہے وہ تو دھوئے کو باہر پھیکتا ہے اور جو نہیں پینے والا ہے وہ سارے دھوئے کو اپنے دوارہ کھینچ لیتا ہے اندر تو پینے والے سے زیادہ دھوئے نہیں پینے والے کے شریر میں چلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی بس میں بیٹھا ہوا کوئی ایک ویکتی سگریٹ سلگا لے پوری بس پریشان ہو سکتی ہے ریل کے ڈبے میں بیٹھا ہوا کوئی ویکتی ایک سگریٹ سلگا لے پورے ڈبے میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو بھارت میں ایسے بیس کروڑوں لوگوں کو لط پڑ گئی سگریٹ پینے کی اور وہ پی پی کے اپنے ہرزے کو جلا رہے ہیں خون کو جلا رہے ہیں فیفلوں کو جلا رہے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی جلا رہے ہیں ایک اور دوسرا بڑا موت کا بیاپار چل رہا ہے اس دیش میں اس موت کے بیاپار کو بڑھانے میں بھارت دیش میں دو طرح کے لوگوں کی بڑی بھومکہ رہی ہے ایک تو نیتاؤں کی جنہوں نے ان سگریٹ کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جو سگریٹ بنا کے بھارت میں بیچ رہے ہیں اور دوسرا سگریٹ کے پرچار کرنے والے پرچارکوں کی جنہوں نے سگریٹ کا اندادھند پرچار کیا ہے اس دیش میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں آئی ٹی سی کمپنی کی ایک سگریٹ بکتی ہے جس کا برینڈ نیم ہے ویلس اس برینڈ نیم سے سب سے زیادہ بکنے والی سگریٹ ہے وہ آئی ٹی سی کی کمپنی کی ہے اب اس سگریٹ کو بھارت میں زیادہ سے زیادہ بکوانا تو یہ کمپنی نے پتا ہے کیا کیا سالوں سال اس نے بھارت کی پوری کرکٹ ٹیم کو خرید لیا سالوں سال اور آپ یاد کریے کہ بھارت کی کرکٹ کے ٹیم کے سارے کھلاڑی جو ٹی شرٹ پہنتے تھے اس پر سامنے چھاتی پر ویلس لکھا رہتا تھا انڈیا پیچھے لکھا ہوتا تھا ویلس آگے لکھا ہوتا تھا بھارت پیچھے ہے سگریٹ بیچنے والی کمپنی کا نام آگے ہے بھارت کے بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی میں نام نہیں لینا چاہتا جن کو یہ دیش تالیاں بجا بجا کر اپنی کندوں پر اٹھا کے گھوم رہا ہے یہ سارے بڑے کرکٹ کھلاڑیوں نے ویلس کا سب سے زیادہ پرچار کیا ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ رنج جس کرکٹ کھلاڑی نے بنائے ہیں وہ ویلس کا سالوں سال پرچارک رہا ہے اس کے بیٹ پر ویلس لکھا رہتا ہے اس کے گلپس ہوتے ہیں اس پر ویلس کا اس سیکر اس کی چھاتی پر ویلس اس کے پیڈ پر ویلس کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو ٹروفی کا نام ویلس ٹروفی رکھا جاتا ہے میدان جس پر کھیل ہو رہا ہے کرکٹ کا اس میں دو طرف وکٹس ہوتے ہیں دونوں طرف جو اینڈ ہوتا ہے بالنگ کرنے کا وہاں ویلس لکھا جاتا تھا پھر میدان میں چاروں طرف ویلس کے بہت سارے ہورڈنگ پر سائن لگائی جاتے تھے مطلب جو کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ ویلس ویلس دیکھتے تھے اور پھر جب بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی ویلس کا اسٹیکر لگا کے میچ کھیلتے ہیں ویلس کا پیڈ پہن کے میچ کھیلتے ہیں ویلس کے گلپس پہن کے میچ کھیلتے ہیں تو دیکھنے والا جو نوجوان ورگ ہے اس کو بھی لگتا ہے اچھا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلس پینا ہی پڑے گا چھکا مارنے والا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلس پینا ہی پڑے گا چوکہ مارنے والا کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا اور اس کے چکر میں پھر یہ ویلز کی بکری بڑھتے 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 بھارت میں یہاں تک پہنچی کہ بہت دکھ ہوتا ہے ہر دن بھارت میں تین ہزار نئے لڑکے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں سرکار کے آنکھڑے ہر دن ساری دنیا میں ہر دن ایک لاکھ نئے بچے جن کی عمر تیرے چودے سال کے آس پاس ہوتی ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یہ ویلز کے جیسے پرچار کا دش پرنام ہے تو کرکٹ کا پرچار نہیں ہوتا ویلز کا پرچار ہوتا اور کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سنیما چیزے